ایک ماتر ساسک ہے بھگوان پھر آپ کیوں تب کر رہے ہیں اور کس دیوتا کی رادنامت دھیان وگن ہے مجھے اسیم آسٹریہ تو یہ ہو رہا ہے کہ آپ دیویسور ایم سارے سنسار کے ساسک ہوتے ہو بھی سمادھی لگائے بیٹھے ہیں اب اٹھائیس پریش پڑھ رہے ہیں ہم تیسرے سکند کا برمہ جی کے ونیت وطن سن کر بھگوان سری ہری ان سے کہنے لگے برمن ساودان ہو کر سنو میں اپنے من کا وچار وقت کرتا ہوں دیوتا دانو مانو سب یہی جانتے ہو کہ تم سے رشتی کرتے ہو میں پارن کرتا ہوں سنکر سہار کیا کرتا ہے کن تو پھر بھی وید کے پارگامی پرس اپنی یکتی سے ست کرتے ہیں کہ رشنے پارنے اور سہار کرنے کی یہ یوگتہ جو ہمیں ملی ہے اس کی اجشت ہاتری سکتی دیوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ سنسار کی ششری کرنے میں تم راجسی سکتی کا سنچار ہوا ہے مجھ میں ساتھ وک سکتی ملی ہے رودر میں تامسی سکتی کا اویر بھا ہوا ہے یہ پھر کلیئر ہو گیا کہ ردگن برمہ سدگن بھی سنو تمگون شیو جی سو ارت پر تیکس اور پروکس دونوں دھان میں تمہارے سامنے رکھتا ہوں سنو یہ نشط بات ہے کہ اس سکتی کا دین ہو کر ہی میں اس سیس ناک کی سیعہ پر سوتا اور شرشتی کرنے کا اثر آتے ہی جاگ جاتا ہوں میں صدا تب کرنے میں لگا رہتا ہوں اس سکتی کے ساسن سے کبھی مکت نہیں رہتا کبھی اوثر ملا تو لکسمی کے ساتھ سکھ پور وقت سمیں بتانے کا سو بھاگے پرابت ہوتا ہے اب بشنو جی بھی دکھی کیونکہ کہ سو سمیں ملا سکھ پور وقت سمیں بتانے کا سو بھاگے پرابت ہوا کہتے ہیں تھوڑی بہت دیر اپنے گھر بیٹھتا ہوں میں کبھی تو دانوں کے ساتھ ید کرتا ہوں اکھیل جگت کو بھے پہنچانے والے دجتوں کے وکرال شریروں کو ساندھ کرنا میرا پرم کرتا ہو جاتا ہے اب پرماتمہ کہیں تندر سکھیا کوئی نہ دیکھا جو دیکھا سو دکھیا ہو اور ساتھ کہوں تو جگ نیمان نے جھوٹ کہی نہ جائی ہو یہ برما بشنو محیشور دکھیا جن یہ رہا چلائی ہے اب پرماتمہ کی ایک ایک وعنی آپ کو ان سو دکرتوں میں سپشت ہوئے گی شریحری ان سے کہنے لگے یہ یہاں ہو گیا ان کا ساندھ کرنا میرا پرم کرتا ہو بن جاتا ہے کہتے ہیں میں پردہ تب کرتا ہوں میں صدا تب کرنے میں لگا رہتا ہوں اس سکتی کے ساسن سے میں کبھی مکت نہیں رہ سکتا کیونکہ کنٹرول ڈیموٹ ان کے آدم ہے اس کا ان سبھی کا اور کبھی اوسر ملا تو لکسمی کے ساتھ سکھ پر وقت سمیں بتانے کا سو بھاگ پرابت ہوتا ہے اور میں کبھی تو دانوں کے ساتھ یود کرتا رہتا ہوں اکھل جگہ کو بے پہنچانے والدتوں کے وکرال شریحوں کو ساندھ کرنا میرا پرم کٹو ہو جاتا ہے اور اب سن لے اجہاتم گیان شریہ وشنو جی کا پڑھ لو انتیس پریشت پہ وہی پہلا سکند ہے اور دیوی بھاگوت ہے یہیں ہم پڑھ رہے ہیں تو اس میں کہا ہے وشنو جی کہتے ہیں مجھے سب پرکار سے سکتی یعنی درگا کے آدھین ہو کر رہنا پڑتا ہے انہی بھگوٹی سکتی کا میں نرنتر دیان کیا کرتا ہوں برما جی میری زانکاری میں ان بھگوٹی سکتی سے اپڑ کر دوسرے کوئی دیوتا نہیں پریشت پہ وہی پہلا سکند ہے اور دیوی بھاگوت ہے یہیں ہم پڑھ رہے ہیں تو اس میں کہا ہے وشنو جی کہتے ہیں مجھے سب پرکار سے سکتی یعنی درگا کے آدھین ہو کر رہنا پڑتا ہے انہی بھگوٹی سکتی کا میں نرنتر دیان کیا کرتا ہوں برما جی میری زانکاری میں ان بھگوٹی سکتی سے اپڑ کر دوسرے کوئی دیوتا نہیں اب وشنو جی کہتے ہیں درگا تو پر کوئے بھگوان کوئی نہ میں تحسے کی پوزہ کرتا ہوں یہ دیکھئے گا وہی سنکسیب دیوی بھاگوت ساتھوہ سکند سنکسیب دیوی بھاگوت اور پان سو بیسٹ پرشت پہ دیوی کے دوارہ ہمالے کو گیانو اپدیس اور بھرم سروپ کا ورنن شری دیوی جی کہنے لگی پروت راج اب یہاں بھرم یہ تو پہلے تو اپنے وشن بتا رہی ہے یہاں بتاتی ہے اس بھرم کا کیا سروپ ہے یہ بتلایا جاتا ہے جو پرکاس روپ سب کے اتیند سمیت میں ستھیت ہردیہ روپ گوہاں ستھیت ہونے کے کارن گوہاچر نام سے پرشید ہے مہان پراپے اور مہان پد ارثات پرم پراپے ہیں اب زیادہ نہ پڑھ کے یہاں لکھا سومے اس بیدنی یوگی لکسے کا تم بیدن کرو من لگا کر اس میں تنمے ہو جاؤ برم کو کہتی ہے برم کے بارے میں سومے اپنست مکتیت مہان اشتر روپ دھنوس لے کر اس پر اپاسنا دورہ تکشن کیا ہوا بان سندھان کرو پھر باوہ نگت چت کے دورہ اس بان کو کھینچ کر اس اکثر روپ برم کو ہی لکسے بنا کر بیدن کرو پرون یعنی اوم تو دنوس ہے یعنی اس کا اوم کا تو جاب کرنا ہے اور جیو آتما بان ہے صادق اور برم اس کا ٹارگیٹ ہے اس کو پراپس کرنا اوم کا جاب کریں اور برم کا لکسے ہو برم پائنے کا اس ایک ماتر پرماتمہ کو ہی جانے دوسری سب باتوں کو چھوڑ دے درگا کہتی ہے میری پوزہ بھی بند کر دو یہی امرت روپ پرماتمہ کے پاس پہنچانے والا پل ہے سنسار سمندر سے پار ہو کر امرت روپ پرماتمہ کو پرات کرانا کرانے کا یہ صلح صادق ہے اس آتما کا اوم کے جب کے ساتھ دھیان کرو اس آتما کا برم کا اس پرماتمہ کا اوم کے جب کے ساتھ دھیان کرو اس سے اگیان میں اندکار سے سروتہ پرے اور سنسار سمندر سے اس پار جو برم ہے اس کو پا جاؤ گے اوم درگا کریے کیول اوم جاب کر اور برم کو پرابت ہو جاؤ گے تمہارا کلیان ہو اور وہ رہتا کہاں ہے یہ پان سو بیسٹھ تریسٹھ پریسٹ پر ہم پڑ رہے ہیں یہ دیکھئے درگا کہتی ہے وہ ہے سب کا آتما برم برم لوک روپ دیو آکاس میں ستھیت ہے وہاں رہتا ہے برم لوک میں رہتا ہے اپنے آتما آپ کو گیان پتا لگ گیا کہ برم آجی کو کتنا ویدگیان تھا اور ویشنو جی کو کتنا ویدگیان ہے اور ویشنو جی کہہ رہے ہیں میں درگا سے اوپر کسی دیوتا کو نہیں مانتا کوئی بھگوان نہیں ہے اور درگا کہہ رہی ہے سب باتیں چھوڑ دے میری پوزہ بھی بند کرتے ہیں اس ایک ماتر برم کو جانو اس کا اوم نام ہے نتھینگ ایلس یہ برم کون ہے یہ برمہ ویشنو محیث کا پتا ہے شیو پران ویدویسور سہیتا میں سپسٹ کیا ہوا ہے کہ برمہ اور ویشنو کا ایک میں دگڑا ہو گیا وہ کہتا ہے میں تیرا پتا وہ کہتا ہے میں تیرا پتا ان کا یہ ید سماپت کرنے کے لئے اس کال نے ان کے بیچ میں ستم کھڑا کر دیا تیجوں میں پل رہے ہیں اور اس کے بعد سن سیو روپ میں وہ پرگٹ ہو گیا تب ان سے کہا کہ پترو تم دونوں نے تپس شاکر کے مجھ سے ستھیتھی اور شرشتی کا یہ ویبھاگ پرابت کیا ہے اور اسی پرکار رودر اور محیثور نے بھی مجھ سے ہی تیرو بھاو اور سہار کا یہ ویبھاگ پایا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ میرا ایک اکثر میرا ایک پانچ اکثر سے پانچ اویو سے بنا ہوا ایک اکثر ہے اوم اونکار اوم اور اس کا جعب کرو اوم میرا ایک اکثر میرا ہے شریمت بگت گیتہ کا گیان اسی برہم نے کال نے شیو اس کو صدا شیو بھی کہتے ہیں اس کو کال روپی برہم بھی کہتے ہیں یہ صدا شیو بولتے ہیں اس کو جیسے برما کماری آلے برما کماری ایک پانچ ہے جسے اوم سانتی بھی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ گیتہ جی کا گیان شیو بابا نہ دیا اور اوہ شیو بابا ہمارا پجے ہے اور وہ نراکار ہے ایک بندو ہے بندو بندو کو نراکار بتاتے ہیں بندو کا آکار نہیں ہوتا اور وہ ساکار ہے اور وہ کال ہے اس نے یو گیان دیا تو یہ کال روپی برم نے صدا شیو نے یو گیتہ کا گیان دیا اس میں بتا ہے آٹھ میں دیا کے تیر میں سلوک میں میرا تو ایک عوم منطر ہے اور اس کا انتیم سواس تک دوسیم کرتا ہے تو عوم نام سے ملنے والے لعب کو پرابت ہوتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اردن اس پرم اکسر برم کو پانے کا آٹھ میں دیا اس کے وصے میں کسی تتو درسی سند کی کھوز کر چھوٹھے دائے کہ چوتیس میں سلوک میں گیت آجی میں کہا ستر میں دائے کے تیئیس میں سلوک میں کہ اس پرم اکسر برم کو پانے کا اس پورن پرم آتمہ کے پانے کا عوم تت ست تین منطر کا جاب ہے اس کو تتو درسی سند بتائیں گے اس کی بھکتی کرے گا تو اس کو پرابط ہوگا پھر تیرا کبھی جنم مرن نہیں ہوگا اور میرے عوم نام کا جاب کرے گا تو میرے پاس آئے گا میرا اور تیرا جنم مرن تو صدا بنا رہے گا پورن موکس نہیں ہوگا گیتا جی دھائے نمبر چار کے سلوک نمبر پانچ اور نو میں سپسٹ کیا گیتا گیان داتا نے اپنی ستھی تھی کو اس سے دھو کہ درگا کو کمپلیٹ سپریچور نالج اور پھر برم نے بھی پورا گیان نہیں ہے اس نے بھی آپسن چھوڑ دیا کہ تتو درسی سنت بتاؤں گیتا جی دھائے نمبر پندرہ کے سلوک نمبر ایک میں سپسٹ کی ہے تو وہ پرم آتمہ دیسے رگوید مندل نمبر نو سوکت نمبر چھاسی منتر نمبر چھبیس ستائیس رگوید مندل نمبر نو سوکت نمبر بیاسی منتر ایک دو تین رگوید مندل نمبر نو سوکت نمبر چھن میں منتر سولہ سے بیس رگوید مندل نمبر بیس منتر نمبر ایک میں اور رگوید مندل نمبر نو سوکت نمبر ایک منتر نمبر نو میں اس کبیر پرمیشور اس پرمک شربرم کی جانکاری دی ہے اس میں بتا کہ وہ سوام ہی ست لوگ سے اپنے تیسرے دھام میں رہتا ہے وہاں ایک دیس میں ایک ستھان پہ وہاں سے گتی کر آتا ہے بیجلی جیسی گتی سے ایک پل میں پہنچ جاتا ہے اور اچھی آتماؤ کو ملتا ہے ان کو اجھاتم گیان بتاتا ہے اس پری پورن کرتا ہے ترپت کرتا اور جب وہ پرمات سی شروع دھار کر آتا ہے تو اس کی پرورس کماری گائیوں سے ہوتی ہے لی لاک ہوتی ہے تو اس پرمیشور نے سویم آکر بتایا ہے اور اس ہی نے سویم آکر کے اکتت و درسی سنت کی بھومی کا کر کے چھت سو ورس پہلے لگ سن تیرہ سو ٹھانو سے سن پندرہ سو ٹھارا تک ایک سو بیس ورس تک پرمات نے یہ امرت برس آیا تھا اور ان آجیانی ان رسی اور مہرس نکلیوں نے گروہ نے برہمن نے ان آچاری نے وستط ویگان کو ہم تک نہیں آنے دیا اور اب بھی یہ ٹانگ اڈان کی چیشتہ کرتے ہیں لیکن پرمات کہ اس مارک کو اس سمیہ بچھلی پیڑھی میں جو ان کادیس ہے اب یہ پورے وشو مجھائے گا اب اس کو روکنا اس میں بہدھا پیدا کرنا تو ایسا ہوگا جیسے کوئی انداغدار ریل کی پٹڑی پر کھڑیا ہو اور ٹرین آنے کی گڑھ گڑھ اس کو آہٹ ہو اور ٹرین کی طرف ٹرین کی آہٹ کی در سے آرہی ہے اس طرف دونوں پیر دونوں دلتی پناہ کے کھڑیا ہو جاتا ہے کہ آن دے کون مجھے ڈسٹر کرے گا اس کا دونوں لات مار ہوں تو نکٹ آنے پہ سبھاؤ وہ اندھا گدہ دونوں دلتی مار ہے اور ٹرین اس کو اٹھا کرے گا وہ اندھا گدہ ہو گا جیسے ہرنک سپو اندھا گدہ تھا کنس اندھا گدہ تھا راون بھی اندھا گدہ تھا تو پنی آتماؤں یہ سپشت ہوا کہ برمہ ویشنو محیش کو وید گیان نہیں تھا نہیں وید گیان ہوتی تھی یہ کہتے وید میں وید گیان بھی ہوتا تو ید الوید جہ نمبر چالیس کے سلوک منتر نمبر پندرہ سپشت کیا ہے اوم کرتو سمر قلب سمر اور کرتو سمر اوم نام کا جاب کام کرتے کرتے سمر کرو ویشن کسک کے ساتھ سمر کرو اور منوس جیون کا پرثم کرتے وزان سمر کرو اور درگا کو بھی کمپلیٹ گیان نہیں تھا وہ کہ برہم تک کی سادنا ہی بتا جی تھی اب درگا کا گیان ایسا ہے جیسے ویدوں میں مہیمہ تو پرمکسر برمکی بتائی گئی ہے تو درگا مہیمہ تو اس ساتھ نے سکند مہیمہ